جب کبھی جنگل کے ان دو خنکار جانور کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے ان کے خطناک چیرے اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں جہاں شیر جنگل کا راجہ ہے اور اپنے رتبے کی وجہ سے جانا جاتا ہے تو وہی ٹائگر بے اچھلاک اور طاقتور ہے جس کا سامنے کرنا کسی بھی جانور کے لیے آسان نہیں ہوتا ہم نے بہت بار ان دونوں شکاریوں کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کیا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو کیا شیر ٹائگر کو مار دے گا یا پھر ٹائگر ہی شیر پر بھاری پڑے گا تو اس ویڈیو میں ہم ان دونوں کے سائز بائٹ فورس اور سٹرینڈ جیسے پوائنٹس کو ایک دوسرے سے کمپیئر کریں گے جس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان دونوں میں کون زیادہ پاورفول ہے اور کیا لائن میں اتنا دم ہے کہ وہ ٹائگر کو مار سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنگل کے راجہ شیر کی اس کی طاقت کا اندازہ تو ہم سب ہی گو رہے کیونکہ وہی شکاری ہے جس کے سامنے جنگل کا ہر جانور تھر تھر کامتا ہے اس کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ جنگل میں کسی جگہ پر اس کی موجودگی ہی ہر طرف سناٹا لے آتی ہے وہی دوسرے طرف ٹائگر یعنی بات ایک ایسا درندہ ہے جس کے پھورتی اور شکار کرنے کی قابلیت اسے دوسرے شکاریوں سے الگ بناتی ہے چنگل کے سب سے بڑے اور ختمات جانوروں میں اس کا نام بھی شامل ہے یہ اتنا خونخار ہے کہ اس کے آنے پہ بڑے سے بڑے جانور بھی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو آپ چلتے ہیں کمپیرزن کی طرف اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون سٹرکچر کی کہ ان دولوں میں کس کا بڑی سٹرکٹر زیادہ بڑا ہے تو ویسے تو اس سے بھی جانتے ہیں کہ شیر کی بڑی کا سائز دوسرے جانوروں کے کمپیرزن میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر رہرانی ہوگی کہ اس دنیا میں دو طرح کے شیر پائے جاتے ہیں جن کا سائز الگ الگ ہوتا ہے پہلے ہیں ایش آئی شیر اور دوسرے ہیں افریکن شیر ایش آئی شیر پوری دنیا میں پاس انڈیا کے گجرات میں ہی پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی قریب 8.5 فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 166-199 کلو کے درنگان ہوتا ہے وہی دوسرے طرح افریکن لائنز ایس ٹرن اور ساؤت افریکہ میں پائے جاتے ہیں اور ان کا وزن قریب 200 کلو یا پھر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہی اگر ٹائگرز کی بات کریں تو یہ تھائی لینڈ انڈیا انڈونیشیا سماترہ بنگلہ دیش اور ریشیا میں پائے جاتے ہیں یہ قریب 12 فیٹ یا پھر اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں وہی دوسرے طرح ان کا وزن قریب 300 کجی تک ہوتا ہے جو کہ لائنز کی کمپیرزن میں بہت زیادہ ہے جس کا مطلب ٹائگر کا بوڈی سٹرکچر شیر سے بڑا اور بھاری بر کم ہوتا ہے اور اس لئے اس پوائنٹ پر ٹائگر ہی وینر ہوگا اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ اپیرنس کی جنگل میں کسی جانور کے آنے پر دوسرے جانوروں میں اس کا خوفی اس کی کہانی بیان کر دیتا ہے اگر شیر کی پات کریں تو جب یہ شکاری کسی جگہ پر قدم رکھتا ہے تو اس کا پورا گروپ یعنی اس کا پرائیڈ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے تو وہیں اس کی گردن کے آس پاس لراتے ہوئے اس کے بال اس کی لکھ کو اور بھی خطناک بنا دیتے ہیں ان بالوں کی وجہ سے شیر کو دیکھتے ہی ڈرگا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور جنگل کے ہر جانور کا سر اپنے آپ راجہ کے آگے جھکنے لگ جاتا ہے اور پھر جب شیر دہارتا ہے تو اسے سن کر تو جانور کی روح تک کامپنے لگ جاتی ہے اس کی دہار اتنی خطناک ہوتی ہے کہ آپ اسے تقریباً دس کلومیٹر دور سے بھی سن سکتے ہیں وہیں دوسری در پرائیگر بشک کے خطناک جانور ہے پر یہ ہمیشہ ہی اکیلا رہتا ہے اور اس وجہ سے دوسری جانور پر اس کا در تھوڑا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اس کی دہار بھی شیر کے مقابل میں کافی کم ہے جو کہ تین سے چار کلومیٹر تک ہی سنی جا سکتی ہے اور اس لئے شیر کی اپیرنس ٹائگر کے مقابل میں زیادہ خطناک ہے اس لئے اس پوائنٹ پہ لائن ہی وینر ہوگا اب باگ کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ٹیٹ اور کلومیٹر کی کہ کس کے پنجے اور دان زیادہ بڑے اور شارپ ہوتے ہیں اگر شیر کے داندوں کی باپ کریں تو یہ قریب دس سینٹی میٹر دک لمبے ہوتے ہیں اور یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی آسانی سے چیر سکتے ہیں لیکن لائن دوستہ جب باگ ٹائگر کے داندوں کی آتی ہے تو ان کی لمبائی تو دس سینٹی میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور تو اور باگ کے داند شیر کے کمپیریزن میں زیادہ مضبوط اور زیادہ شارپ بھی ہوتے ہیں اور ٹھیک ایسا ہی کلوز میں بھی ٹائگر کے پنجے شیروں کے پنجوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس لئے اس پوائنٹ پہ باگ یہیسی لی جنگل کے بچے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اب بات کرتے ہیں فورت پوائنٹ سپیڈ کی کہ ان دورے میں کون زیادہ فاسٹ ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائگر کا بوڈی سٹرکچر شیر سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اور اس کے وہ رننگ سپیڈ میں اتنا زیادہ فاسٹ نہیں ہوتے ان کی رننگ سپیڈ ہوتی ہے 65 کلومیٹر پر آور جبکہ دوسری طرف لائن اپنی بڈی بوڈی ہونے کے بعد بھی 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دور سکتے ہیں اپنی سپیڈ کے ساتھ شیر اس دنیا میں پاچھوے سب سے تیز دورنے والے جانور ہیں جن کے رننگ سٹیٹ سچ میں لا جواب ہیں اور اس لئے اگر ایک لائن ایک ٹائگر کے پیچھے پار جائے تو وہ ٹائگر کو ایزیلی پکڑ لے گا اور اس لئے اس پوائنٹ میں لائن ہی وینر ہوگا فیف پوائنٹ ہے ہنٹنگ اور اٹیکنگ سٹرٹیجی کہ ان دونوں میں کون ایک ایک ایسپٹ شکاری ہے اور کس کی اٹیکنگ سٹرٹیجی زیادہ جان لیوا ہوتی ہے اب تک اپنے شیر اور باقی کئی قوالٹیز کو دیکھ لیا ہے لیکن اگر ہم ان کے ہنڈرنگ سکیلز اور اٹیکنگ سٹرٹیجی کو نہ دیکھیں تو پھر شاید یہ نائنسافی ہوگی شیروں کی بات کریں تو ان کا عملہ اپنے شکار پر بے عادی دمدار ہوتا ہے یہ اپنے شکار کو دیکھتے ہی اس پر جپڑ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر ہی دم لیتے ہیں یہ اٹیک کرنے کے لئے زیادہ ایک ہی میتھٹ کو یوز کرتے ہیں یہ اپنے شکار کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرا دیتے ہیں اور تب تک اپنے جبڑے سے اسے آزاد نہیں ہونے دیتے جب تک کہ شکار کی جان نہ نکل جائے جبکہ دوسری طرح باق کا اپنے شکار کو پکڑنے کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ پہلے گھات لگا کر اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور پھر دیرے دیرے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور پھر جیسے اسے ہی موقع آتا ہے یہ شکار پر اپنی پوری طاقت سے ٹوٹ پڑتا ہے شیر کی طرح اس کی بھی سٹریٹیجی شکار کو اس کی گردن سے پکڑ کر دھول چٹانے کی ہی ہوتی ہے اس کے بڑے انہوں کے لئے دول شکار کو زیادہ موقع نہیں دیتے اور وہ دم توڑ دیتا ہے شیر چاہ اپنی فیملی یعنی اپنے پرائیڈ کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہیں ٹائگر اکیلے ہی رہتا ہے اور اس نے اسے الان وریر بھی بلائے جاتا ہے تو جہاں آٹیکنگ سٹریٹیجی میں لائن ٹائگر سے بہتر ہیں تو وہی ہنٹنگ ٹائگر میں باغ شیر سے بہت آگے ہے اب بات کرتے ہیں لاس پونٹ بائٹ فورس کی کہ کس کا بائٹ فورس زیادہ ہے کسی بھی جانور کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شکار پر کتنی مضبوطی سے اپنے جبڑے کی پپڑ بناتا ہے تو جنگل کے راجہ شیر کی بائٹ فورس 650 PSI ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف کسی باغ کا بائٹ فورس ہوتا ہے قریب 1000 PSI جس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ اس پوائنٹ پر لائن ٹائگر کی آس پاس بھی نہیں آتا ایکزامپل کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انسانوں کا بائٹ فورس قریب 70 PSI ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پر بھی وینر باغ یعنی ٹائگر ہی ہے تو شیر اور باغ کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ ایک بار تو ضرور آیا ہوگا کہ اگر ٹائگر تقریباً سب ہی باتوں میں کلائنٹ سے آگے ہے تو پھر جنگل کا راجہ شیر کو کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا ریزن جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑا بوڑی سٹرکچر یا زیادہ تاکتوار ہونے سے آپ راجہ نہیں بن سکتے بلکہ جنگل کا راجہ بننے کے لئے سب سے ضروری ہوتا ہے دوسرے چانوروں میں آپ کا ڈل آپ کا رتبہ اور دل دیلا دینے والی دہاڑ جس کے سامنے کوئی چاہ کر بھی نہیں ڈہ سکتا انہیں سب ریزنز کی وجہ سے یہ شیر کوئی چنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے ایسے چاہے ٹائگر ہر ایک چیز میں شیر سے آگے ہی کیوں نہ ہو مظہر جب بات آدھی ہے راج کرنے کی تو شیر بات سے بہت آگے ہے ٹائگر جہاں الان ووریئر ہے تو لائن ایک ٹائم پہ ہی بہت سے شیروں کو کنٹرول کر سکتا ہے تو آپ آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ کیوں شیر کو چنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور ایک شیر اپنے پرائیڈ کے ساتھ تو ایک ٹائگر کو ایزی لی مار سکتا ہے بٹ ایک اکیلہ لائن ایک اکیلے ٹائگر کا سامنا نہیں کر سکے گا تو یہ تھی ویڈیو ٹائگر ورسس لائن کی آپ کمیٹ سیکشن بتائیں کہ ان دونوں بگ کیٹس میں آپ کا فیوریٹ کون ہے